اسلام علیکم جی میرا نام سوہیل ابباس ہے ناظرین آج ہم ایک نیا کام کریں گے اور یہ میں جب ایسپائرینڈ تھا تو مجھے بہت زیادہ اسیز کا ایشو ہوتا تھا اور میں نے بہت محنت کر کے اپنے جو فیکٹس این فگرز تھے فور ایسیز ان کو میں نے ایکلیکٹ کیا تھا تو میں وہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک نئی شریز جو سٹارٹ کر رہا ہوں اس کے اندر ہم جو ایسیز کے فیکٹس این فگرز ہوں گے یا کوٹیشنز ہوں گے جن کو ہم مختلف ایسیز کے اندر ایمپلیمنٹ کر سکتے ہیں ان کو انکلکیٹ کر سکتے ہیں انپوٹ دے سکتے ہیں ان ایسیز کو سوری ان کوٹیشنز کو یا فیکٹس این فگرز کو لے کے تو وہ انشاءاللہ میں شیئر کرتا رہا ہوں گا ویدہ پیسیج آف ٹائم آج جو ہم دیکھیں گے وہ ہوں گے فیکٹس این فگرز فور اینڈ کوٹیشنز فور ٹیرریزم تو اس کے اوپر ہم ڈسکس کرتے ہیں سو سٹریٹ یونڈ رہے ہیں جی ویدہ اس شیئر کرتی ہیں سب سے پھلے فیکٹس این فگرز فور ٹیرریزم تو پاکستان ایکسپیرینس دا ہائیس نمبر اوپ سیوینینٹ کیریوٹیز دیو تو یوز آف ایکسپلسیف ویپنز انٹوو سٹریٹیٹو ٹھیک ہے ایک ریپورٹ تھی بائی ایکشن آن آمڈ وائلنس ٹھیک ہے اس کے مطابق پاکستان کے اندر دو ہزار بائیس میں زیادہ کیویلٹیز ہوئی ہیں سیونینز کی سات سو اکیس کے قریب یہ کیویلٹیز ہوئی ہیں اور ایک سو چھبیس جو ہیں وہ انسیڈنس ہوئے ہیں سیمیریلی جو اپریل کے اندر اپریل ٹونٹی فور ٹونٹی ٹونٹی تھری سواد کے اندر سی ٹی ڈی کا پولیس سیشن تھا اس کے اوپر بھی اٹیک ہوا اس کے بعد جی ڈاکٹر حفیظ پاشا کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے گروت اینڈ اینکویلٹی ایجنڈا فارم ڈی فارمز انہوں نے کہا کہ پاکستان نے دو سو باون بلین ڈالر نقصان اٹھایا ہے فرام وار ون ٹیرر پہ انڈائریکٹری جو ہمیں نقصان ہوا ہے جس طرح فور انڈائریکٹر انویسمنٹ نہ آئی یا اوورال ملک کے اندر جو تھی وہ بھی چلی گئی اس کے علاوہ ایکانومی کو جو لاؤس ہوا انڈائریکٹلی وہ الگ ہے اور جو اس کے علاوہ جو انفرسکچر ہمارا تباہ ہوا وہ ایک الگ چیز ہے سیونٹی ٹو پائنٹ سیون بلین ڈالرز جو تھے وہ ڈائریکٹلی ہوئے جو ایکانومی کی مد میں ہوئے اس کے بعد فردر اگر ہم دیکھیں تو انسٹیٹیوٹ آف کنفلیکٹ اینڈ سیکیورٹی سٹڈیز ان کے مطابق پاکستانی واش رہ گیا یہ ایک آپ اس کو کوٹ کر سکتے ہیں انسٹیٹیوٹ آف کنفلیکٹ اینڈ سیکیورٹی سٹڈیز ان کے مطابق ٹو نائنٹی فور ٹیرریس اٹیکس اکرڈ ان ٹونٹی ٹونٹی ون اور یہ کتنے تھے فیفٹی سکس پرسنٹ انکریز کمپیر ٹو پریوییسیس مطلب کہ دو ہزار بیس ہو گیا یا اس سے پہلے کا جو ہی تھا اس سے دو ہزار اکیس کے اندر فیفٹی سکس پرسنٹ زیادہ ہوتے ہیں اور ایک سو چھبیس انسٹیٹنس یہ بھی ہم نے پڑھا جو پیچھلی سلائٹ کے اندر آمٹ ایکشن آر آمٹ وائلنس ان کی جو ریپورٹ تھی اس کے مطابق ٹوان ٹونٹی سکس انسٹیٹنس ہوئے ہیں سات سو اکیس جو ہیں وہ کیولٹیز ہوئی ہیں سمیلرلی اگر فردر ہم دیکھیں تو ایک ریپورٹ پیش کی تھی سپریم کورٹ کے اندر اس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ طالبان کا جب ریٹرن ہوئے نا اگست دو ہزار اکیس کے اندر اس کے بعد جو ہمارے ملک کے اندر جو ٹیرریس تھریٹ ہے وہ انکریز ہو گیا ٹھیک ہے اس کو بھی آپ کوٹ کر سکتی ہیں کہ اگر فار ایجامپل طالبان کا جو ریٹرن ہے اور اس کا فار ایجامپل آپ پاکستان افغان ریلیشنز کے اوپر کوئی کوئیسٹن آ جاتا ہے ٹیرریزم کے اوپر کوئی کوئیسٹن آ جاتا ہے تو آپ کہیں پر بھی اس کو کوٹ کر سکتے ہیں سیمیلی اگر ہم کوٹیشن کی بات کریں تو پاکستانی جہاڈ کنٹری اناٹو لیوائن بہت ہی فیمس کتاب ہے اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ موسٹ آف دا موسٹ آف دا مجورٹی اس نوٹ بلیونگ ان آفینسیف جہاد تو آنلی بلیف ان دیفینسیف جہاد یہ آپ اسلامفوبیا کے اندر بھی آپ کوٹ کر سکتے ہیں ٹیرریزم والے اس کے اندر بھی آپ سوری امپلیکیشنز یا جو سلوشنز ہیں اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمان ایک جو ہے وہ پیس فول نیشن ہے اور وہ اس کو جو سپورٹ کرتا ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ فوراں آتھر ہے ٹھیک ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مسلم ہیں ان کی جو مجورٹی ہے وہ دیفینسیف جہاد کی بات کر رہے ہیں وہ فینسیف جہاد کی بات نہیں کرتے سیمیلرلی اس نے فردر بھی کہا کہ پاکستانی ISI is very helpful for combating international terrorism major figures like خالد اسامہ بن لہ دن ہوگا انڈونیشن جو تیرریس تھا شیخ ایم رمزی وہ ہم نے پکڑ کے دیئے تھے تو یہ سارا کچھ کہا تھا کہ پاکستان کے جو operations تھے against terrorists اور اس کے اندر پاکستان کی جو successes تھیں سیمیلرلی فردر او بی ایل ریڈ جو اسامہ بن لہ دن کا جو ریڈ ہوا تھا it was good to do that but the way was did was wrong وہ جو کرنا تھا وہ تو بہتر تھا لیکن جس طریقے سے کیا گیا وہ غلط تھا یہ بھی اسی بک کو آپ نے کوٹ کرنا ہے پاکستانی ISI hard country by Anatol Lewine